بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کینیڈا نے کمال کر دیا ایکسپریس انٹری کی ایسی ڈراؤ یہ کہ ایک ہی جھٹکے میں ستائیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو انویٹیشن جاری کر دیا گئے یہ نیوز آپ نے یقینا سنی ہوگی اور جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سی ایر ایس اسکور اس میں رہا ہے وہ رہا ہے صرف سیونٹی فائیو یہ اسکور ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپلائے نہیں کر پاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کینیڈا کی ایکسپریس انٹری کے تحت تین مختلف پروگرام چلتے ہیں یہ جو ڈراؤ یہ جس میں ستائیس ہزار لوگوں کو کینیڈا کی اپی آر کے لیے اپلائے کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کینیڈین ایکسپریرینس کلاس کیونکہ زیادہ تر لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال یا پھر گلف کنٹری سے کینیڈا جانے کے خواہش مند ہیں تو ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس اپرچنیٹی سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں عموماً بہت سارے لوگوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کی پروفائل بہت اچھی ہے لیکن کچھ ایک دو فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپلائے نہیں کر پاتے ہیں وہ جاتے ہیں پین پی کی طرف یا اور کسی آسان آپشن کی طرف جس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جن کا کوٹا بھی کام ہوتا ہے ایکسپریس انٹری کا کوٹا بہت زیادہ ہے اور یہ ٹرینڈز اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اب کیونکہ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے لیے ہوا تھا اب جو باقی اس کے دو پروگرامز ہیں آپ کبھی بھی یہ نیوز سنیں گے کہ ان پروگرامز میں بھی ایک دم انویٹیشن جاری کیے گئے ہیں اور کم سے کم سی آر سی سکور پر جاری کیے گئے ہیں تو یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایکسپریس انٹری کینیڈا کا سب سے فاسٹس پروگرام ہے تو اگر آپ کی الیجیبیلیٹی بنتی ہے تو آپ صرف ایکسپریس انٹری کا نام سن کے اور آئیلز کا سن کے اس سے آپ درینی آپ اس کے کونسپٹ کو سمجھیں ہو سکتا ہے آپ ایکسپریس انٹری کے اندر چلنے والے کم از کم دو میں سے کسی ایک پروگرام کے لیے آپ الیجیبل ہوں جو تیسرا ہے آپ اس کو تو بالکل چھوڑ دیں دو کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کی ایجوکیشن اگر دس سال سے بھی کم ہے تو پی آر کا واحد آپشن فیملی سمیت ایک ہی ایکسپریس انٹری کا پروگرام ہے جو ہے اسکل ٹریٹ پروگرام وہ آپ کو دیتا ہے وہ ہے جو زرہ لو لیویل کے آپ کہلیں جن کا پروفائل ہوتا ہے یا عام ورکر جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہے ادر وائز اس کے علاوہ زیرو اے بی سی تمام اس کیٹیگری میں آنے والے اکپیشن کے لوگ چاہے آپ ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں آئی ٹی پروفیشنل ہوں سپروائزر ہوں آپ کا جو اکپیشن ہے آپ ایکسپریس انٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ ٹرینڈز یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپریس انٹری کے اندر چلنے والے جو باقی پروگرامز ہیں ان میں بھی کینیڈا کی امیگریشن ریلیکسیشن ضرور دکھائے گی تو آپ نے اگر اس اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھانا ہے تو میں اس پہ دو الگ الگ ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے یا آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہے یہ دو ویڈیوز ایکسپریس انٹری کے اندر چلنے والے پروگرامز کے بارے میں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ ان کو دیکھ لیں ایکسپریس انٹری کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے تو ایکسپریس انٹری میں رہتے ہوئے بہت سارے اپشنز آپ کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح جوب آفر کے لیے آپ کے لیے اس لیے آسانی ہوتی حالانکہ ایکسپریس انٹی بغیر جوب آفر ہے اس سے بہتر اور کوئی پروگرام نہیں ہے بغیر جوب آفر لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سی آرس اسکور کم بن رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سال آپ کا سیلیکشن بھی ہو جائے تو اس میں آپ کے پاس پھر اپشن بہت ہو جاتے ہیں آپ کسی پی این پی میں اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر سکس ہنڈیڈ پوائنٹس آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پروگنس نومینیشن دے دیتا ہے صرف جوب آفر آپ لے لیتے ہیں تب بھی آپ کو ایکسٹر پوائنٹ مل جاتے ہیں تو آپ اپنا سی آرس اسکور بڑھا سکتے ہیں آپ کا پاس اپشن ہوتے ہیں تو دوستو آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اصل میں سمجھ پائے ہیں کہ ایکسپیس انٹری کے اندر کیا کیا آپشن ہیں اور کیا اس کی الیجبیلیٹی ہے کیا آپ سمجھ پائیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیس انٹری کینیڈا کا ایک بیسٹ آپشن ہے اور کیا یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ